آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ کل پاکستان میں بھارتی روہ کے جاسوس کلبشن یادف کو فاسی کی سوز سرائی گئی تھی اور جو اس کا ردیبن ہونا تھا وہ آج بھرپور طریقے سے سامنے آرہا ہے آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کب از کب الفاظ کی جنگ تو پوری گھمسان سے جاری ہے ایک جانب بھارت نے کہا کہ کلبشن یادف اس کا بیٹا ہے پاکستان نے کہا کہ وہ دہشت گردوں کا سرگنا ہے آج اس حوالے سے بھارتی حکومت نے اپنی پالیسی کو بیان کیا پاکستان نے اپنی پالیسی کو بیان کیا بھارت نے جو کچھ کہا پاکستان نے اسی انداز میں اسی مقام پہ اسی عوت کے ساتھ ترکی و ترکی جواب دیا آج سارا دن یہ زبردست جنگ پارلیمنٹ کے بیدان میں لڑی گئی ایک جانب بھارتی پارلیمنٹ تھی اور دوسری جانب پاکستان کی پارلیمنٹ ایک جانب بھارت کا لکتہ نظر پیش کر رہی تھی وہاں کی وزیر خارجہ ششبہ سراج اور یہاں پہ ہمارے وزیر دفاع جناب فوجہ محمد آسف ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس پہ جو کانون اور قائدے کے مطابق نہ ہو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پری میڈیٹیڈ مرڈر ہے ہماری سالمیت کے خلاف کام کرنے والے لوگ چاہے وہ سرحد پاس سے آئیں گے یا وہ ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی بھارت میں آج اس سے پورے معاملے یہ پورا معاملہ چھایا رہا ایک جانب بیڈیا پہ اور دوسری جانب بھارت کی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے آج اجلاس ہو رہے تھے راجیہ سباہ کا بھی اور لوگ سباہ کا بھی اور وہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں تھا ایک واویلہ تھا جو کی نظر آ رہا تھا صدائیں تھیں بلند کی جارہیں تھیں کہ کلبچن یادف کو واپس بلائے جائے کچھ بھی اس کے لیے کیا جائے بھارت کی حکومت اس کے وزیر کہہ رہے تھے وہ ہمارا بیٹا ہے اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا ہم کریں گے دوسری جانب ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں حضب اختلاف کے لوگ تانے دے رہے تھے بھارتی حکومت کو وہ پورے ہندوستان کا بیٹا ہے اور ہندوستان کے اس بیٹے کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کی اپیل یا اچھا وکیل خواہ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی جان ہم لوگ پریزیڈنٹ تک بھی جو بات کرنی وہ بھی کریں گے اور کسی نہ کسی طرح سے اس جادر کو بچانے کا کام ہے چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے بھارت سرکار وہ کرے گی اور کل بھائی جادوں کے ساتھ لیائے ہوگا جکش موڈیا بگر انویٹیشن سے پاکستان کے پرائیمنیسٹر کے بچی کے شادی میں جاتے ہو کیا اس کے بارے میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے تھے سبھی لوگ مل کر اس کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کو اگر نہیں بچائیں گے میں یہ سمجھوں گا یہ سرکار کی کمزوری ہوگی آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کا فیصل آنے والا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیا یہ سرکار پوری کوشش کرے گی نہیں کرے گی اس ہمارے اندوستانی شہری کو بچانے کے لیے پاکستان کی سرکار نردوش بھارتیوں کو اگوا کر کے ان کو اس طرح سے فانسی کی سجا دینے تک کا کام جو کرتی ہے اس کی پوری طرح سے علوچنا یہاں پر کرنی چاہیے یہ جو آپ انتہائی وابیلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صدای بلند ہو رہی ہیں کل بچین یادف سن آف دا سوائل ہے اس کو واپس لائے جائے سب کچھ اس کے لیے کیا جائے اس کی ایک بڑی پجاہ یہ ہے کہ بھارت میں اس بات خارجت زمکان قرار نہیں دیا جارہا کہ کیوں کہ کل بچین یادف پر دہشتگردی کا سرگلہ ہونے کا الزام ثابت ہو چکا ہے دہشتگردوں کا ماسٹر مائنڈ ہونا ثابت ہو چکا ہے پاکستان میں ہزاروں لوگ جو دہشتگردی کا نشانہ بنے ہیں اس کی پلاننگ اس کو جنم دینے کا الزام اس پر ثابت ہو چکا ہے اس لیے یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ اسے دراصل پھانسی کی سزا بھی سلا دی جائے اور یہ تمام قانونی مراحل جو ہیں وہ مقبل ہو اور اس کے بعد کل بچین یادف دراصل پھانسی پر چلا دیے جائے اس حوالے سے بھارتی عوام کو اور حکومت کو باقاعدہ مطنبے کیا بھارتی انٹیلیجنز بیوریو کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے جس نے بھارتی عوام کو یاد دلایا کہ پاکستان میں تو سابق وزیر آزم کو بھی فانسی دی جا چکی ہے کل بچین یادف پر تو جاسوسی کا الزام ہے مگر وہ کہہ رہے تھے کہ جاسوس تو ہوتے ہیں جاسوسی تو کرتے رہتے ہیں مگر بھائی ان کو فانسی کی سزا تو نہ دو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے ایک وزیر آزم کو بھی فانسی چڑھا چکے ہیں وہ کل بچین پر جاسوسی کا الزام لگا رہے ہیں لیکن اس کے بدلے آپ لوگوں کو سزا موت نہیں دیتے یہ ایک محضب دنیا ہے اور جاسوسی تو دنیا کا پرانا ترین پیشہ ہے یہ ہر وقت ہوتا رہا ہے پھر آپ اس پر کسی کو فانسی کیسے دے سکتے ہیں یہ کس قسم کا پیغام آپ دے رہے ہیں یہ جان رکھیں کہ اس کے بہت سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ بھارت میں کئی پاکستانی ہیں اور پاکستانی بھارت آتے جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بہت قریبی پڑوسی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پورے محول میں یہاں پر کہ یہ آپ کے سامنے کیفیت ہے الفاظ کی جن جاری ہے ایک جانب کل بچین یادف کو فانسی کی سزا ہو چکی ہے دوسری جانب ایک پرسرار واقعہ میں پاکستانی فوج کے سابق لیپٹیننٹ کرنل کو بھارت نے جھانسہ دیکھے رو نے جھانسہ دیکھے اور نیپال سے اغوا کر لیا ہے دوسری جانب مغموزہ کشمیر کی صورتحال بے قابو ہو رہی ہے اس پورے محول میں پاکستان کو اس پورے قصے میں اس پورے قضیے میں کیا رکھ لینا چاہیے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے وقت کا تقاضی کیا ہے جنگ یا امن مذاکرات یا برا حراس ٹکراؤ ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موضوع ہے پاکستانی فوج کے ثابت کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر تاریخ خان بہت بہت شکریہ جنرل صاحب فرمائیے گا آپ کا تجربہ آپ کی ویجن آپ کی انسائٹ کیا کہتی ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اب اس معاملے میں جرم تو ثابت ہو گیا سزا موت تو ہو گئی تاندے ہم فانسی پہ کلبشن یادف کو کامران اس میں میرا کہنا اس کو ہنگ امار نوٹ تو اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ایک لیگل آٹکام ہوگا اس کا جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیفارم کے بغیر آپریٹ کرتے ہیں دوسروں کے ملکوں کے اندر اور ٹیررزم سبورشن اور سبٹ آج کرتے ہیں ان کا ایک بلیٹی ٹرائل ہوتا ہے یہ ایک نارمل پروسس ہے اور اس پروسس کے تحت جو ان سے ہے وہاں پر ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ہندوستان نے کساب کو جس طریقے سے ڈیتھ سینٹنس دیا تھا اور اس کو پھانسی بھی دی تھی وہاں پر ہماری ٹیم کو انہیں نجازت نہیں دی تھی وہاں پر جانے کے لیے اس سے ملنے کے لیے تو اسی طریقے سے ابھی یہ ایک سپائے ہے اور اسی قانون کے مطابق جو ہونے ہیں وہ ایسی ہوگا اچھا اس میں جلسہ بھی بھارت نے ایک ٹرپ کیا اور جہاں سا دیکھیں پاکستان آمی کے ایک سابق لیفرینڈ کرنل کو حبیب ظاہر کو نیپال بلایا وہاں سے ان کو کڈنیپ کر لیا ہے اپیرنٹلی بالکل یہ بات واضح لگتی ہے کہ رو نے یہ کام کیا ہے اور اب اس کو ایک بارگیرنگ چپ کے طور پر یا پرہیف سواپ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا کلوشن کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیچویشن کو اس سے جو جو ہماری گرپ ہے کلوشن پہ وہ کچھ ہرٹ ہوئی ہے اس پورے معاملے سے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی پوزیشن ایڈوانٹیجز ہے یا نہیں ہے وہ اس میں ایڈوانٹیج کی بات نہیں ہے ہندوستان نے ایک غلط کام کی ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا سینئر آفسر انٹیلیجنس آفسر دوسرے ملک میں پکڑا جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کا ٹرائل ہو یہ تو اس کی مثال کوئی نہیں ہے وہاں پر جو سٹنگ آپریشن کی ہے یہ ایک عجیب سی ایکٹیوٹی ہے چائلڈش ایکٹیوٹی ہے اس کا میرا خیال میں اس کے ساتھ کوئی کمپیرزن نہیں ہو سکتا کوشش ضرور ہوگی کہ یہ ایک باغننگ چپ کے طور پر استعمال کریں لیکن اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہم اپنا جو ہم نے کروائی کرنی ہے وہ ہم اسی طریقے سے کریں گے کیونکہ جلل صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں بھارت سے بھی اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں کہ اب اووٹلی یا کووٹلی ہمیں میسج ملے گا کہ تمہارا یہ لیفٹرین کرنل ہمارے پاس ہے ہمارا یہ کمانڈر لیفٹرین کرنل کی پوسٹ کا آدمی تمہارے پاس ہے اب بیٹھو بات کرو اسے ہمارے حوالے کرو یا اسے ہمارے حوالے کرو اور یہ ایک سواپ کی سی سیچویشن ہوگی کیا یہ ہے ایسا کیس کہ آگے چل کے یہ ایک دوسرے کے خلاف استعبال ہو اور یہ ایک ٹٹ فو ٹیٹ معاملہ ہو گیا ہے جو بھارت نے کیا ہے کاملان وہ میں کہہ نہیں سکتا اگر وہ ان کرے گا نہیں کرے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کوشش کرے گا باغننگ کرنے کا لیکن اس میں اگر آپ اس کو فالو کریں اس سٹوری کو تو اس میں تو پہلے سے ہم کو معلوم تھا کہ ایک فیک اڈریس سے اس کو بلایا گیا تھا ایک فیک آگنائزیشن ہے ایک فیک قسم کی جن سے ہے اڈریس کیو پر آپریٹ کی ہے انہوں نے یہ تو ہم کو معلوم ہے اور یہ صرف رو کر سکتے ہیں اور تو وہاں پر کون ہے نیپال میں جو کرے گا لیکن اس میں جو زیادہ جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا ابھی یہاں پر پاکستان کیو پلزام لگتا ہے کبھی پتھانکوٹ کا کبھی اڑی کا یہ بھی دھمکی دی جاتی ہے ایک اور ممبئی والا ایونٹ ہوگا تو اس میں پاکستان کے لئے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اگر ہمارے لئے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو ہم کریں کیوں اس کو یہ اس طرح کی باتیں دو دنیا کرتی رہتی ہے اور یہ ہندوستان کہتا رہتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک لیفٹن کرنل اریسٹڈ ہے پاکستان میں جس کو ڈیتھ سینٹنس ملا ہے ان کے وہاں پر لاکھوں کی فوج جنسی ہے کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے ہندوستان نہ کوئی انٹرنیشنل ایبزور کی اجازت دیتا ہے نہ وہ کسی کو وہاں پر اجازت دیتا ہے جیسے ابھی یونائٹڈ نیشنز یونائٹڈ سٹیٹس کی ریپرزنٹیٹیو نے کہا تھا کہ آبٹریشن کریں وہ بھی اس پر بھی خوش نہیں ہے وہاں پر ان کا پرائم منسٹر ایک ٹرررس لسٹ کی اوپر تھا اور ٹریبل بین کی اوپر تھا وہ وہاں کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے لوگوں کے پاپلر ووٹ کے ساتھ یو پی کے اندر ان کا چیف منسٹر جو ان سے ہے اس کی سٹیٹمنٹس آپ سنیں ایک ایک ایکسٹریمسٹ آدمی کی حد ہے وہ جو آدمی بنا ہوئے وہاں پر بھی دنیا چپ ہے اور صرف ہم پر نظام لگتا رہتے ہیں اور ہم پر ہی صرف وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ ہم انڈیا سنٹرک ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ابھی ہم کو کچھ کہنا چاہیے دنیا اور انٹرنیشن لیبل کی لیکن جیلی صاحب اس وقت ہے بڑی بہت ہی دھوا دار بہت ہی غبیر سیچویشن قلبشن یادف کو ہم نے رائٹلی پھاسی کی سزا دے دی ہے ہمارا ایک لیفٹین کرل ریٹائٹ جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا ہے اپیرنٹلی انڈیان انٹیلیجنس نے کشمیر میں بلکل آٹ اف کنٹرول ہے انڈین آرمی کی سیچویشن سوٹ آف سائٹ کا انہوں نے آرڈر دیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سروں کو نشانہ بنا کے شہید کیا جا رہا ہے یہ پوری صورتحال میں بہت ہی ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے کوئی ٹپنگ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس معاملے پہ ہمیں یہ آپشن جو ہے وہ جنگ کا ہے یا یہ کہ اب یہ آپشن جو ہے یہ ایک سیریس مذاکرات کا ہے آپ کی خیال میں کیا فیصلہ کرے گا بھارت کامران تیاری تو ہم کو دونوں چیزوں کی کرنی چاہیے لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستان بلیگڑ ہے ان کے ہاتھ میں کوئی کارڈ نہیں ہیں اس وقت اس ریجن کے اندر جو کشمیر میں ہو رہے اور جو چین پاکستان کو سپورٹ کر رہے جیسے روس یہاں پر آ گیا ہے جس طریقے سے افغانستان میں سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہندوستان کے پاس کون سے کارڈ ہیں پلے کرنے کے لیے اس کو میرا حیال میں ابھی بات چیت کرنا چاہیے اور وہ کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں جنگ کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کسی قسم کا ایڈوینچر کرتا ہے تو اس کا جواب ہم کو دینا چاہیے یہ بتا ہے جیلل صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں جو اس وقت جنگوئزم ہے وہ پرابٹ کرے گا مودی کو کہ وہ جنگ کریں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایسے ٹائٹ کارڈنر میں کہ اب وہ باقی سیریس مذاکرات کے لیے پاکستان کی طرف پیش قدمی کرے گا جنگ کرے گا کیا بھارت میرا خیال میں کامران وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ حالات بالکل ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور پورے ریجن میں جن سے اس کا اثر ہوگا میرا خیال میں کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل مورل پریشر ایتیکل پریشر بھی آئے گا اور اسی کی وجہ سے ہماری کوئی شاید نگوسیشن ہمارے ساتھ ہوگا حسن جلل صاحب شاید آپ کی بھی علمیں ہوں بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے دربیان اس پورے محول میں بھی ٹریک ٹو ٹریک ٹری یعنی کہ نگوسیشن چلے سرکاری سطح پر نہیں لیکن پرائیوٹ اور نجی سطح پر بینککوک میں ابودابی میں دبائی میں اور شاید تیسری چوتھی جگہ پر بھی آپ کے خیال میں ہمیں سیریسلی اس آپشن کو پرسو کرنا چاہیے اور اس ٹریک ٹو ٹریک ٹری وغیرہ انیشیٹیف کو چلنے دینا چاہیے نگوسیٹیڈ سیٹرمنٹ کو تو ہمیں ضرور پرسو کرنا چاہیے وہ ایک طریقہ ہے آج کل کے زمانے میں جس طریقے سے کام ہم کو کرنا چاہیے یہی ایک پراپر وے ہے ٹریک ٹو وغیرہ جو ہوتے رہے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا افیکٹ ہو ہے اگر وہ کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کرے ٹریک ٹو کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اس نے ٹریک ٹو ہے ہی ٹریک ٹو ویتاوٹ گورنمنٹ سپورٹ گورنمنٹ اپنا کام کر رہے ہوتی ہے ٹریک ٹو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اگر اس میں سے کچھ نتیجہ نکلے تو ویلنگ گوڈ اناف لیکن ابھی تک کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی لیکن نگوسیٹیڈ سیٹلمنٹ کی طرف ہم کو جانا چاہیے بہت بہت شکریہ